مدھ پردیش پتر وارل ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بگاوت نہیں کیا میں نے تو نمیدن کیا کہ وند کے مان سمان کا دھیان رکھتے ہوئے ارجن سنگھ جی کی پرتیمہ کا انعورن کریں دوسری طرف کانگریز پروکتہ سیروز صدیقی کا کہنا ہے کہ مدھ پردیش ترکار بھید بھاو سے گرسط ہے اور دل بڑا کر کے راجنیتی کرنی چاہیے آج ہم کانگریز اور بھارتوی جنتہ پارٹی کے اسی مدے پر چرچہ کریں گے لیکن مہمانوں کے پاس جاننے سے پہلے آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں بھارتوی جنتہ پارٹی کے بدھائک نارایاں ترپاٹھی سورگی ارجن سنگھ جی ہندوستان کے پردھان منتری چاہے بھالے نہ بنے ہو پر پردھان منتری کے بعد دوسرے نمبر پر ان کا نام ہمیسہ رہا اور ہمارے بند کے مان سممان سواہیوان کا ماملہ ہے بند کے اسمیتہ کا ماملہ ہے ہمارے بند کے جو بھی لیڈر ہیں جو بھی اس چھیتر کے نیترت کیے ہمارے سبھی لوگ دل سب کو ماننے اور پوجنے بالوں میں سے ہیں تو بند کے مان سممان کے لیے یعنی کوئی مورتی میں کئی بار لگی دیکھا کوئی چوراہے میں لگی ہے پنی لگا کے باندھ دیا گیا میں اس سممان میں کئی بار یہ باتیں لکھاؤں گا اور بھونا ہوں کہ اس طرح بند کا مان نہ کیا جائے ان کی یعنی مورتی لگائی گئی تو کون لگایا کیسے لگایا کون کھڑا کیا رسلی میں باندھ کے آپ کھڑا کر دو یہ اچیت نہیں ہے تو بند کے باندھ سممان کے لیے ہر حال میں اس مورتی کا انہابرن سممان کے ساتھ ہونا چاہیے یہ میں مکہبن تریجی کو پتر لکھا پتر لکھنے کا مطلب باغی اور بغابت نہیں ہوتا ایک طرح اس کو یہ تو سلاح مان لیا جائے یہ ہمارے آگرے اور نبیدن مان لیا جائے کہ بند کے مان سممان میں اس مورتی کا سممان کے ساتھ بند بادسیوں کو سب قبولا کہ اس کا انہابرن ہو جائے جس سے بند بادسیوں کو بھی لگے کہ ہماری نیتہ کا سممان کے ساتھ انہابرن ہوا سرگی ارجون سنگھ جی آئیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کانگریس سے پروختہ فروض صدقی مدی پردیش کے شیوراج سنگھ چوان جی ہے مجھے لگتا ہے وہ بھید بھاؤ جو کی جو بیماری ہوتی اس سے پیوڑے تھے آج کی حالت کے اندر یہ حالات مدی پردیش دیکھ رہا ہے کہ ایک بڑا مکہ منتری بڑے کارکال کے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی سہایتہ ہیں کہیں اپنے کارکال کہنا ارجون سنگھ جی جن کو سب مانتے ہیں ایک روز دا پارٹی لائن ان کی مورتی کا ناورن کے لیے مکہ منتری مہودہ کے پاس سمائے نہیں ہے یہ دکھت ہے یہ اب رات مکتہ کی چیز تھی آپ کو پچاس دس منٹ پندرہ منٹ چاہیے اس کے لیے آپ سمائے نہیں نکال پا رہا ہے دو اشپون ہے اور تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے تھوڑا انسان کو بڑے دل کر کر کے راجنیتی کرنی چاہیے شہراد جی سے ہماری اپیل ہے کہ وہ انتی ہے کہ وہ کم سے کم کچھ سمائے اپنا نکالیں ویسے بھی وہ کہاں کہاں سمائے اپنا دایا کر دیتے ہیں ایک اچھی چیز کے اندر اچھے کام کے اندر آئیں آگے ارجون سنگھ جی کے سممان میں اس کا ناورن کریں سرگی ارجون آپ پر کس طریقے سے جو فروز ہیں چونکہ کانگریس کا پکش رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب بی جے پی کو دل خور کا راجنیتی کرنے چاہیے کیونکہ انہوں نے بڑا عارف لگا دیا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو بھید بھاو ہے وہ بادشپا شروع سے ہی کرتی آتی رہتی ہے آج انہیں تمام بیڑی سوالوں کو جواب لیں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا تارف خلا دو سب سے پہلے بادشپا کا پکش رکھنے کے لئے لوکٹر دیویا گپتا جی جوڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ دیویا چاہیے آپ کا بہت بہت سواقع تھا نیوز پر یوگیش گپتا جو کی کانگریس کا پکش رکھیں گے آپ کا بھی بہت بہت سواقع تھا یوگیش شری لیکن شروع دیویا جی آپ سے کرتے ہیں بید داؤ کی راجنیتی کرتی ہیں بید بھاو کرے کوئی اور آپ الزام لگا دیں بھارتی جنتہ پارٹی پر نیتا وہ کانگریس کے ہیں اور بہت ایکشلی ورش نیتا ہے اور یہ میں بلکل مانوں گی کہ ارجون سنگھ جی بہت ایک دگج نیتا رہے ہیں مجھے دیش کے اور وہ نیتا رہے ہیں جنہوں نے کمال ناد جی اور دیویجے سنگھ جی دونوں کو گڑا ہے دونوں کو انہوں نے سیچا ہے اور دونوں کو وہاں تک پہنچا ہے کہ وہ ایک گڑی کارے کرتا ہے دکت اس بات کی کہ ارجون سنگھ جی کو توجہ نہیں دی جاتی کانگریس میں اور ارجون سنگھ جی کانگریس ارجون سنگھ جی کی طرح اتنے کٹھور نیتا نہیں ہے جتنے ارجون سنگھ جی پہنی نظر والے نیتا تھے تو جہاں وہ صافت ہے وہیں وہ بہت کڑک بھی تھے اور دور درشتی بھی تھے اور سب کچھ ایک بڑا اچھا ان کا کمبینیشن تھا لیکن ارجون سنگھ جی پہ وہ بہت چھوڑی سی ایک صافت زیادہ ہے لیکن دکت اس بات کی ہے کمال نا جی دکھو جی سنگھ جی دونوں جن کے وہ گروہ رہے ہیں وہ دونوں کیوں بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان دونوں کو نہیں یاد آئے کہ ایک ہمارا ورش نیتا ہے جس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کیا اس کے لئے ان کے پاس سمیہ نہیں تھا جو ان کو مانگ نہیں کرنی چاہیے تھی جو ان کو اس بات کو لے کے نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ تو موہ میں جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پر ازام لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا پترکتو لکھا اور ہم نے کیوں بات کری تو شرط کو آنی چاہیے جو ان کا جو مددہ ہے وہ مددہ ہمارا ایک بدھائک اٹھا رہے ہیں تو یہ بات تو ان کے پالے میں جانی تھی کہ آپ کچھ چپوں کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیوں مددہ کو اٹھا رہے ہیں آپ کو نہیں تکلیف ہوتی کہ آپ کے نیتہ کو باندھ کے رکھا گیا ہے اور ان کا ان کا ناورن نہیں ہو رہا ہے یہ مددہ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا بلکل بلکل صحیح آپ نے کہا اگلا سوال میرا یہی تھا اگلا سوال یہی تھا کہ جس مددے پر کانگریس کو زیادہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے تھا جس مددے کو لے کر کانگریس کو کام کرنا چاہیے وہ مددہ بھاجپا کے ایک ودا کر رہے ہیں یوگی جی سچنے دیکھئے سب سے پہلے تو میں اس پرسٹ کرنا چاہوں گا کی مانمی ارجون سنگھ جی نہ صرف سورگی ارجون سنگھ جی نہ صرف وند کے ایک بڑے نیتہ تھے بلکہ ہمارے مدد پردیش کا گورو کلا انہوں نے کئی مہتپون سمیدانک پدوں پر دو تین بار کے مکہ منطری پت سے نوازہ پنجاب کے راج جپال کے انہوں نے اترست کارے کیے مانا و سنسادن وکاس منطرالے کو انہوں نے ششوبت کیا کافی علیکنی کام انہوں نے اس میں کیے تو ارجون سنگھ جی ایک نسچے توپس سممان کے حق دار تو ہیں مگر ہر پردیش واسی کی گورو کا بشے بھی ہیں تو دبیہ جی کو یہاں میں اسپسٹ کر دوں کہ کانگریس کے ماننی کاملناز جی نے ورشت نیتا دگویے سنگھ جی نے اور ہمارے قرب نیتا پرتیپکش عجے سنگھ جی نے دو دھائی سال پہلے سے بلکہ میں کہوں گا تین سال پہلے آن نہیں دو دھائی سال ہوں گا دو دھائی سال کی پرانی بات ہے یہ اپیکس بینک فرہائے بھوپال کی بات کر دوں اپیکس بینک فرہائے پر سورگی عجون سنگھ جی کی پرسیمہ لگائی تھی ہم مہا پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی دگج نیتاؤں نے بیروت سوروپ مطلب اتنی یہ کہنا چاہیے کہ بیروت بیلٹ جا کر اور وہا پر انرگلر بیان بازی ہی نہیں بلکہ مطلب اشوبنی قطق کی ہے پرسیمہ کے پاس جا کر بیباد ہوا سریفک پور جو عجی سنگھ جی تھے انہوں نے اس بات کو مان نہیں کیا اور اس پرسیمہ کو سائیڈ لائن میں سائی ویبستی جگہ اثابت کرنے کے لئے بھی اگری ہو مگر آج تک وہ پرسیمہ بھی سٹن نہیں ہوئی تو آپ نے کیوں نہیں ویروت کیا آپ نے کیوں نہیں ویروت کیا اب سنی ترپارڈی جی آپ اس تائم بیٹ کے ویروت کر رہے ہیں ان کے وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ ارجن سنگھ ایسے انسان تھے جو کہ راج شپال رہے موکی منتری رہے تو اب ان کے پرسیمہ کو لے کر راج نہیں نہیں شاہی لیکن اگر باج پرسیمہ کے بدائے اس بات کو لے کر اتنا پرخر ہو رہے ہیں اتنا باتیں کر رہے ہیں تو آخر کونگریس چھپ کیوں ہے آپ نے کہا تھا پہلے ہی ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں گے ہم کبھی تھکیں گے نہیں تو بلکل بھی چھپ نہیں ہے کونگریس پارٹی نے اور کونگریس کے نیتاؤوں نے کئی بار دوسری بات آپ کی جانکاری بتا دوں کہ ہمارے جو ماننی شیوراد جی پردیش کے مکھی وہ تھوڑا سا اہنکار میں آ گئے پرٹکش پرمان کے طور پر دو تین ادھارن دوں گا ایک پور مکھی منطری کی پرطیمہ کا انعور کرنے کے لئے ان کے پاس سمیں نہیں ایک ملاقات کرنے ان کے پاس سمیں نہیں ہوتا دیڑ دو مہینے تک ان کو لٹکایا جاتا ہے جب دو مکھی منطری ایک ساتھ ایک جو ٹھوک سمیں مانگنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب دیگا جی سہی لیتے ہیں ٹھیک ہے یوگی شی ٹھیک ہے بلکل صحیح کا آپ کیا گیا تو آخر اس کا نام کیوں نہیں کی جا رہا دیو آخر اتنی لیت لتیفی کیوں کیا بجائے اس کے پیچھے اسی لئے میں یوگری جی سے پوچھنا چاہوں گی کیا پرتیما ستھاپیت ہوئی ہوئی ہے پایا نا جی پرتیما ستھاپیت ہے اور گوڑ 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 اور ایک برک وند میں اور بھوپال شہر میں جا ستھاپیت تھی اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کا بھی ستھان ندھارت ہے لیکن دکت یہ ہے سر کہ آپ لوگ کی سرکار آئی تب بھی آپ کو نہیں سدھ آئی تب بھی آپ لوگ نے سدھ نہیں لی آپ کے پاس سمیت آ آپ چاہتے تو آپ کر سکتے تھے لیکن آپ کی جان کری لی بتا دو آپ پور موکھے منتری کے ایک سکتے سر میں پرشن پوچھ لوں پہلے اپنا آپ پور موکھے منتری کے پتلے کے اناورن کا الزام اب بھارتی جندہ پار لگا رہے ہیں جب کی آپ کی سرکار تھی آپ تب آپ لوگ کو یاد آیا کہ آرے ہاں مورتی بھی ہے لیکن دیویہ جی چھیک ہے چلیں مال جی کے بدا ایک پورے مددے کو اٹھایا لیکن کیا اندر خانے میں کوئی ایسی حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے کی ترپار ڈی کانگریس کا زیادہ پخ لے رہے ہیں یا پھر ان کا جو کانگریس سپری میں وہ کافی زیادہ امد رہے کیا بات پر یہاں پر ان کی نرازگی دیکھی جا رہی ہے اگر اس مددے کو لیکن بات کرے تو سب 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 پہلے جی بات جواب دینا چاہوں گا کہ کمن ناج جی سرکار آئی تھی گیا اور اس کا آج تک سن ادھار جی گیا تو یہ دیش پون بھاونا سے چلتے شیورات جی نے ایک مریادت آچرن کا پرمان دیا ہے شیورات جی کی کار پڑھالی آج کی دیٹ میں اگر دیکھی جائے پر تکش طور پر ابھی حالی میں دو دن پران ادھارن دوں مدد پردیش کی بیدھان صحبہ چھتروں کے ببین بیدھائکوں سے انہوں نے بجٹ آگا بھی بجٹ کو لے سجاؤ مانگے لیکن صرف بھارتی جنتہ پرٹی کی بدائک سو بیدھائک کانگریس کی لیکن ان سے کسی بھی پرکار کا ان کے چھتروں ترمان دی بکاس کابیو کے بجٹ کوئی پراؤدال نہیں کرنے کی منچہ شیورات جی نے جتا ہی ہے ہمارے مکہ منتری شیورات جی کی بھارتی جنتہ پرٹی نہیں ہے وہ پورے پردیش کے مکہ منتری ہے کانگریس کے بھارتی جنتہ پرٹی لیکن یہ تقش پرات پون رویہ شیورات جی کا پچھلے دو سالوں سے کئی بار دیکھنے کو آئے چھیک ہے دیویہ جی دیکھیں یہ سوال میں واپس سے کروں گا کہ دو سال لیسل کا وقت بی چکا ہے لیکن آخر ایسے کون سے مکہ منتری جی ویست ہیں کہ اتنے بڑے سشکت وقتی کی پرات کا ناور نہیں ہو پا رہا مل رہا ہے میں تو پہلے سٹیٹمنٹ پہ مان لیا کہ ارجون سنگ جی بہت ایک الگ رکھت تھے اور ان کو پورا سامان مل چاہیے اور ان کے جیسے ان وکی پرتیبہ بہت کم آتی ہے راج نیتی بے لیکن اگر وہ آئی تھی اور وہ بہت تھی تو یہ آپ لوگ چھٹے بیٹھے ہوئے تھے یہ میں ہمیشہ کہتی آئی ہمیشہ 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 لیٹ ہوتی ہے کسی بھی مجھے بڑھاتی تو کونگرس ہی لیٹ کیوں ہوتی ہے ہو گئی آپ کی بات دی جی دیکھ سچ کونگرس کبھی لیٹ نہیں ہوتی ہے دو پردیمہ لگائی تھی اور جہاں ریبہ سمبھال بھنی 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 دیکھیں پرشاشن آپ کے ہاتھ میں آپ لوگ حنومت ہی دیں گے تب پردیمہ لگائی ہم آواز لگائی لگائی آپ لوگوں نے اس کو اچھا کے سنگر میں لگائی آمدولان کرتے تو آپ لوگ افر ایلتش کرتے لگائی چارج کرتے پورا پردیمہ آئے دیکھیں میں آپ بھنی بولا تھا مامنی مہدی جی بھی انڈیا میں یہ اچھرنگ کر رہے جو اتحا سے اس کو بدلنے کا کام کر رہے مہا پرش کے نام بدلے جا رہے ان کے اس ثان بدلے جا رہے شیف آپ کی پارٹی اور آپ کے تمام بڑی نیتہ تو یہ کہتے کہ ہم لاتھی اور ڈنڈو سو ڈرتے نہیں ہیں تو پھر آکی ڈر کس بات کی ہے آپ روض کی جی پرمیشن مو دیں گے ہم تو لاتھی ڈنڈے کھا کے سڑکوں پر سنگرش کر کے جیلوں میں جا کر ہم نے دھمنا پردیشن سے نہیں دھمنے والے لوگ کانگریس کبھی کسی سر لیکن مریادت آچرن مکہ منطری سے ایک شیخ ست ہے اور ان مریادت کا پالن کرنا چاہیے اور شیگ رتی شیگ شاچن پرشاچن کو عنومتی جاری کرنا چاہیے یوگیش نے اس بات کبھی ذکر کر دیا پردیش میں جو دنگے ہیں وہ کانگریس کراتی ہے جائے اور اس طرح سے ڈر لگنے لگ جائے تو مجھے لگتا ہے سڑکی نیتا وہ ہے نہیں جو سڑک کا نیتا ہوتا ہے جو زمینی نیتا ہوتا ہے لگی نیتا بنی نہیں سکتا لیکن بڑی بات ہے کہ اناور کے لیے کیا دھرنا ضروری ہے کیا لات ی اس کی پرتیمہ کی اناور کو لے رجلتی کیوں یوگی شری میرا یہ نیویدن ہے دیکھئے دیبیہ جی دیکھئے دیبیہ جی کی جانکاری درست کر دوں کئی بار گیاپن کئی بار جکتی گت روپ سے عجی سنگ جی اور کمال ناج جی نے شیو راج سے نیویدن کیا جی بار کی بار کانگری سبی سبی برست نیتاؤں کے اوپر آج کی شیو راج جی نے پچھلے دو سال کے اندار کم سے کم پچاس پچاس سال سال کئی درج کروا چکی ہیں تو کانگری کے کارکار نیتاغ ان کیس وں پر ان کے اوپر لاٹری چارج کروا دیتے ہیں مکہ منطلی شیورات جی سیدھے سیدھے موڈی جی اور حمی شاہ جی کی کار پنانی کو فالو کر رہے اور دیش اور پردیش سے جس پرکار کانگری کے بگر نیتاؤں کا اتحاس بٹانے کی اتحاس کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے یہ بھل رہے کہ دو ہزار تیس میں پناہ مدد پردیش کی جنتہ اپنا آشی بات کانگری کو دے گی پت پس شاہ ہم دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں اور کون کتنی لاٹیا کھانے کے لیے تیار ہیں ہم سڑپ سے لے جیل تک پہلے بھی سنگز کیا آگے بھی کریں گے درتے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جب جب شیورا جنتہ پولیس کو آگے کھلتے ہیں اچھا دیبیہ جی دیکھیں درتی بی جی پی ہے درتے شیورا سنگ چوہ ہیں اور اس لئے پولیس کو آگے کرتے ہیں اور تیس میں بھات پس آپ سنگ ابھی حال ہی کا اگزامپل دے دیتی ہوں ابھی مانی کمال جی نے جن کا نیا نام رکھا ہے نکل جی جو جو ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی نے پروگرام ڈیسائیڈ کرا کہ ہم بودھ تک جائیں گے ہم سب کارکر کرتا ملیں گے ہم اس طرح کا ڈیٹا کریں گے تو مانی کمال جی کو آئیڈیا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں گے تو انہوں نے بھی ایسا ابھیان کرا جی دھر گھر چلو ابھیان ابھیان اگر ہم کرنا ہوگا جائیں گے وہاں سے جائیں گے پیرل پیرل جا گھر دھول بجاتا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے گلے لگاتا ہے بات کرتا ہے چرچہ کرتا ہے ہسی بزاگ بھی ہوتی کسی روتی میں گلے بھی لگا جاتا ہے یہ وہ ویٹی جو ہر ویٹی کے ساتھ مل جل پی کام ساتھ کرتا ہے آپ اپنی نیتا کس طرح سے گھر جائے گا کس طرح سے نیچے اترے گا کس طرح سے لوگوں تک پہنچے گا کم سے کب سنگٹھن کیا تو کچھ بھیان رکھ لیجے آپ تو یہ کہہ رہے کہ ہم لاتھی کھانے سے نہیں جاتا باقی سارے دن تو گھر میں بیٹ کی ٹویٹ وار کھلتے تو یہ آپ کی کانگریس کا کلچر بدل چکا ہے اب یہ کانگریس نہیں رہی آپ لاتھی جنڈے کھانے کی عادی نہیں ہے در پوک اپنے آپ کو نہ بتائیں در پوک بھارتی جنتہ پاٹی کبھی بھی نہیں تھی کی ہم نے جتنے لاتھی دن 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 تک ہوں ہم نے کتنا کچھ چاہے وہ ہم سب لوگوں نے ذکر ہوا لاتھی ڈنڈوں کا بھی ذکر ہوا اور یہ بات بھی صاحب ہو گئی کہ کس نے کتنے ڈنڈے کھائے ہیں لیکن یہ بات تو سچ ہے کونگریس بدلہ ہوا ہے کونگریس بدلہ ہوا اس لیے کونگریس ایک بڑے شتر سے باہر ہے ستہ سے باہر ہے دیکھ سچ جی بدلہ بھارتی جنت پارٹی میں آج مول بھارتی بچی کا ہے آج تو بٹو رہ میں کئی 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 کار رو رہا بھانومتی کا کنو جوڑ بھارتی جنت پارٹی ہے کونگریس میں ہوتی جارہی دیر دیر ہے بلکہ جوتی رات سندھی پہنچ گئے پردیش میں تو کونگریس بنائی دیں گے دوسری بھارتی جنت پارٹی کو جب سے وہ گئے بھارتی جنت پارٹی کا مول کار کار پارٹی دیتا پیچھت گولی چمبل بھاری بھر 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 شیوڑ 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 سنی شیوڑ 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 اینڈیا نیوز نمسکال